مولانا محمد وعالیہی وصحبہی وبارک وسلم الحمدللہ حصول انصاف کے لئے دو لاکھ سٹوڈنٹس کو ان کا حق دلانی کے لئے آج ہمارے اس دھنوے کو چھے دن گزرے ہیں اور ہر گزرتا دن الحمدللہ ہمارے جذبے کے اندر اور اضافہ کرتا ہے ہمیں اور ولولا ملتا ہے کہ ہم پہلے دن سے لے کر آج تک پی ایم سی میں ہونے والی بے ذابطگیوں کے خلاف جو جت و جہد کر رہی ہیں انشاءاللہ وہ جت و جہد ضرور کامیاب ہوگی اور ہم اور ہم پہلے دن سے جو بات بار بار دہراتے ہیں کہ ہم انصاف لیے بغیر یہاں سے واپس جانے والے نہیں ہیں اب کل پاکستان میڈیکل کمیشن کے ساتھ ان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر نرشد تکی کے ساتھ 23 ستمبر کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی جب ہم نے پی ایم سی کے باہر پہلے دن اپنی جت و جہد کا آغاز کیا اپنی سٹرگل کا آغاز کیا تو جو پہلے دن ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے پتہ نہیں ان کی میٹنگ ہوئی یا نہیں بیرالکالک پریس ریلیز پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے یا یہ جو سائیڈ پہ ہے نا پہلے آپ ادھر آئیں ایکسکیوز می یہ بات ضروری ہے سارے ادھر آئیں آپ بس میں نہ کریں ادھر دیکھیں یہ جو بیٹھیں آپ کھیڑے ہو جائیں گے آپ خالب سالہ دن بھی بیٹھے رہتی ہیں جذبہ جنوبالا بس چکایا ہے تو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی کہ ایک سٹوڈنٹس کے گروپ کے ساتھ پریزیڈنٹ ارشد تقی کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ہماری ڈیمانڈز اس لیٹر کے اندر لکھیں اس پریس ریلیز کے اندر لکھیں جو پریس ریلیز انہوں نے جاری کی ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ پاکستان میڈیکل کمیشن والے پریشر کے اندر ضرور ہیں یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ایک طور ریزیڈ سامنے آیا کہ وہ پریشر کے اندر انہوں نے پریس ریلیز جاری کرنی پڑی اپنا موقف جاری کرنا پڑا سرکلر جاری کرنا پڑا جی کہ گروپ آف سٹوڈنٹس آ کے ہمیں مل کے گیا ہے ایک چیز یہ اسٹیبلش ہو گئی اور آپ کو اس سے بھی اگری بار بتاؤں یہ گبرائے ہوئے بھی بہت ہیں ابھی میں اس کا پورا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں اس صورت میں نے کہا تھا آپریشن کریں گے اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں جو انہوں نے کیا ہے اور میں پتہ نہیں کیوں میرا دن اتنا پور امید کیوں ہے بعض لوگوں کو ہمت چھوڑ جاتے ہیں کہ جی آج چھٹا دن ہو گیا کچھ نہیں ہوا جو جھوٹ ہوتا ہے نا جھوٹا ہوتا ہے اور جس نے پورا جالب نہ ہوتا ہے اس نے اپنے بچنے کی کئی تواقیب بھی سوچی ہوتی ہیں تو اللہ کرے ایک ایک کر کے ان کی ساری ترقیبیں بھی ختم ہوتی جائیں گی اور ہم اپنے مطالبے کو بھی پورا کروائیں گے اور انشاءاللہ اس مافیہ سے جو پی ایم سی کی اندر بیٹھا ہے جس مافیہ کے خلاف وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں میں ان کی توجہ پی ایم سی نے بیٹھا ہے مافیہ کی طرف بھی کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کے اندر ابھی پک مافیہ کا راج ہے پاکستان میڈیکل ٹمیشن جیسے قومی ادارے کے اندر بھی ایک مافیہ بیٹھا ہے جس نے اپنی بڑی جڑوں کے بھلایا ہوا ہے تو بہرحال کل ایک کل ایک سرکل اور آیا بڑے سوڈنٹس پہلے بھی جاتے رہے بعد میں بھی جاتے رہے ادھر موبائل روچ نہیں ڈال رہی بڑے سوڈنٹس پہلی بھی گئے آج بھی گئے ہیں اگلے دنوں میں بھی جاتے رہیں گے انہوں نے کسی سوڈنٹ کے لیے پریز رلی جاری نہیں کی کہ فلان والدین آئے فلان سوڈنٹس آئے یہ جو آپ نے ان کو ان کے ظلم کے خلاف آداد بلند کی ہے وہ مجبور ہوں کہ اپنا موقف دیں اور گبراہت کے اندر انہوں نے اپنا جتنا بھی موقف دیا وہ سانے موقف وہ دیا جو ان کے خلاف جائے گا انشاءاللہ ہم اپنی جو کانونی جنگ بھی لڑیں گے ہم اپنی جو جد و جہد بھی کریں گے اور جب کسی سطح پر جنگ ہم آزے جائیں گے تو جب کسی سطح پر ٹیبل ٹاگ ہوگی تو انشاءاللہ میں بڑا پور امید ہوں کہ یہ جو انہوں نے کل پریس رلی جاری کی ہے یہ ان کے خلاف انشاءاللہ بہت مضبوط کیس بنائے گی اب یہ کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلی بات جو انہوں نے پوائنٹ لکھنے کے بعد جو سب سے پہلا پوائنٹ ڈسکس کیا وہ کہتے ہیں جی کہ ریکنڈیکٹ نہیں ہو سکتا جو آپ کا سب سے پہلا اور پریسک مطالبہ ہے وہ کہتے ہیں جی ریکنڈیکٹ نہیں ہو سکتا کیوں کہ مجورٹی آف سٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مجورٹی آف سٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ ہیں اس لیے ریکنڈیکٹ نہیں ہو سکتا اگر مجورٹی آف سٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ ہیں تو پھر ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹوئنٹس بنت ہیں ٹویٹر کے اوپر جو اسی اسی ہزار ٹویٹس ہوتی ہیں ایک لاکھ سے اوپر ٹویٹس ہوتی ہیں آپ کی نائلی کے خلاص وہ میجورٹی ہے یا کم لوگ ہیں میجورٹی لوگ تو وہ ہے جو آپ کے پورے سسٹم سے مطمئن نہیں ہے آپ نے جو ٹیسٹ کے اندر کرایا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے آپ کے ٹیسٹ سسٹم کے اندر جو فیرس ہے اس سے مطمئن نہیں ہے آپ یہاں پر بیٹھ کر جھوٹ بور رہے ہیں کہ وہ پورا جو ریکنڈکٹ اس لیے نہیں ہو سیتا کہ میجورٹی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیٹیس فائد ہیں اور میں یہ ان سٹوڈنٹس کو کہوں گا جو گھرے میں بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے حصے کی جنگ اور سٹوڈنٹس لڑ رہے ہیں بس وہ ہی لڑتے رہے ہیں ان کو خاص طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھروں سے نہ نکلنے کی وجہ سے ان کے خلاف آواز پلند نہ کرنے کی وجہ سے یہ سینٹنس انہوں نے لکھا ہے میں پورے پاکستان کے سٹوڈنٹس کو اور ریڈی کل کال دے چکوں کم 29 ستمبر 6 بجے تک یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچ کر یہ ثابت کر دیں یہ ان کا نوٹیفکیشن بعد میں یہ بھی کہتے ہیں دی اور کچھ نہیں ہو سکتا انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہم ان کے نوٹیفکیشن کو پھار کر ان کے موں پر انشاء اللہ تعالیٰ دے ماریں گے اور ہم اپنی جتوں جو سے باز نہیں آئیں گے بڑے بڑے ندان صرف اس لیے سر کر لیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ ہمت نہیں آتے ہیں بعض اوقات یہ اتحجی کے منزل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات اس میں تھوڑی سی توالت آتی ہے تو ہم لوگ چونکہ بے سبرے لوگ ہیں ہم طویل جد و جوج پر یقین نہیں رکھتے ہم مسلسل جد و جوج پر یقین نہیں رکھتے ہم نے چونکہ اووران بحیثیت قوم ایک مزاج بنا لیا ہے کہ اگر نانسافی ہوئی تو کچھ لوگ اگر آواز بلند کریں تو بس کچھ لوگ ہی کریں اور باقی لوگ اگر آواز بلند کرتے بھی ہیں تو ایک حد تک جاتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں دی اب کچھ نہیں ہو سکتا میں نے آج سوشل میڈیا پر پڑھا کچھ لوگوں نے میسیجز بھی کیے کہ دی اب نوٹیفکیشن آگیا اب کچھ نہیں ہو سکتا میں انہوں نے کہوں گا کہ یہ جو پریس ریلیز انہوں نے دیئے ہیں انشاءاللہ یہ پریس ریلیز ان کے خلاف ایک مضبوط کیس بنے دی انہوں نے ہر اس چیز کی مخالفت کی جو ٹائی کا مظاہرہ کیا جو وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ وہ یہ کر رہے ہیں جب وہاں سے ہم یہاں آئے تھے بی چوک کے اندر تو اسی لیے تو ہم وہاں سے آئے تھے کہ اب ہمیں پی ایم سی سے کوئی امید نہیں ہے جو پی ایم سی سے اپنی امید کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ خود ہی دھوکہ کھا رہے ہیں یہاں کی انتظامیہ نے مجھے کہا اپنے مطالبات دیں میں نے کہا جی وزیراعظم تاک ایکسیس ہے اس نے کہا جی وہاں تک تو ایکسیس نہیں ہے پھر میں نے کہا میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا کہ ہم یہاں پر کیوں بیٹھیں چونکہ ہم اپنا مطالبہ وزیراعظم کے پاس لے کے رہے ہیں اور اب آپ کا مطالبہ وزیراعظم کے پاس پہنچ گیا ہے یہ آپ کے لئے آج کی خبر ہے اور انشاءاللہ کیابرین ممبرز کے ذریعے پہنچ چکا ہے ان سے ڈسکس ہوا ہے اب اس کے پر وہ کیا ڈسیزن ہتہیزاری بات ہے وہ ادارے سے پوچھیں گے اپنے طریقے سے ساری چیزوں کو چیک کریں گے اور اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اگر وہ فیصلہ ہمیں یہاں بیٹھ کر کل چھے بجے تک سننا پڑا تو یہاں سن لیں گے وگر میں انشاءاللہ کل ہر صورت ہم وزیراعظم ہاؤس کی طرف جائیں گے اور آج میں بار بار انشاءاللہ ہم تو یہاں سے پی ایم سی تو ہم وہی پہ مایوس ہو گئے تھے ہمیں پتہ چل گیا تھا یہ جھوٹے لوگ ہیں اور یہ اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں بھئی آپ کو کیوں کیا ضرور پڑی ہے کہ آپ کے جو فیوریڈ یوٹیوبرز ہیں جن کے یوٹیوب چینلز پر جا کر آپ انٹرویو دیتے ہیں ڈاکٹر رشت حقی صاحب آپ ان سے میرے خلاف ویڈیوز کرواتے ہیں میرے نام لے لے کر میں آپ کو تکلیف پہنچا تو رہا ہوں نا میری تکلیف آپ کو محسوس ہو رہی ہے اسی لئے آپ میرے خلاف ویڈیوز کرواتے ہیں آپ باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر حد کے عزت کا مقدمہ کریں گے تمہارے حد کے عزت کے مقدمے کو میں جوتے پر رکھتا ہوں کوئی پروان نہیں ہے مجھے ہم نے صرف یہ سیکھا ہے یہ چونکہ وکیل ہے نا جی یہ جو نوصر باز یہ وکیل ہے وائز پریزیڈنٹ پی ایم سی کا یہ جناب کہتے ہیں جی حد کے عزت کریں گے تم کر کے دیکھ لو بھی حد کے عزت یہ بھی شوپ پورا کر لو ہم نہ ڈرکتے ہیں الحمدللہ نہ گھبراتے ہیں اور تمہاری ہر بات کا جواب بہت بہتر انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے جہاں تم مقابلہ کرنے آئے گے اور اگر کسی عطالت میں آمنا سامنا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں وہاں چوتے پڑیں گے چوتے پڑیں گے تمہیں کہتے ہیں ہی کہتے ہیں ہی وہ ایک یوٹیوبر صاحب ہیں میں پہلے تو ان کا بڑے اعترام کرتا تھا وہ استاد صاحب ہیں آپ اندازہ کریں سارے سٹیڈنٹس ایک طرف وہ ایک استاد محترم جن کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس نے یوٹیوب کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہی یہ ایم ایس ایم کا صدر سٹیج پہ کھڑا ہو کے اسے بولنے کی تمیز نہیں ہے بھے کون سی بولنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں تمہارے جن کے لیے جو تمہارے آکے ہیں جن کے کہنے پر تم نے یہ ویڈیو کی اور تمہیں اس کے کمنٹس کی نیچے سارا جواب مل گیا لڑکوں نے اور لڑکیوں نے اور سٹوڈنٹس نے تمہیں کیا جواب دیا تم ان کے کہنے پر ویڈیو کرتے ہیں جب بولنے کی تمیز نہیں اور جو پی ایم سی نے تمیز دکھائیے وہ ہم سب نے دیکھ لی ہے دو لاکھ سٹوڈنٹس کے مستقبل کو تحریک کرنے کی جو کوشش کی وہ ہم نے بھی تمیز دیکھی ہے تو اس نو سرباز کے لیے تو ہمارے پاس کوئی رسپیکٹ نہیں اس نو سرباز بھی زفری کرتے کیوں کہ اس نے دو لاکھ ماہوں کا دل یہ کہہ کر دکھایا ہے اگر بھی یہ نلائق بچے اتجاج کر رہے ہیں لائق بچے پہ اتجاج یہ نہیں کر رہے ہیں یہ بھی نہ سوچیں جی یہ تیس تک ہو جائے گا انشاءاللہ تیس سے پہلے پہلے آر یا پاہر کریں گے آر صورت کریں گے انشاءاللہ ہم تمہارا پیچھا کریں گے پیچھا کر رہے ہیں اور تمہیں مجبور کریں گے تم ہمارا مطالبہ ریکنڈرٹ کا ہر صورت انشاءاللہ تعالیٰ مانوں گے اور پھر ریکنڈرٹ ہم پی ایم سی سے کروانے کے حق میں نہیں آندہ کے لیے جب تک یہ ایزیکٹیف کونسل ہے کب تک پاکستان کے اندر فیر ٹیسٹ کنڈرٹ نہیں ہو سکتا اور انشاءاللہ ہم اپنے مطالبے کو بھی منوائیں گے اور جب تک ایک سلے بسنی ہوتا پورے پاکستان کے اندر کب تک یہ پروینشن لیول پر جیسے یو ایچ ایس کی ایم یو پہلے کنڈرٹ کرتے تھے اسی صورت میں یہ کنڈرٹ ہونا چاہے گے اور انشاءاللہ اسی صورت کر رہیں گے اتاری ترمیم کی تم لوگوں نے خلاف وردی کی ہے تم لوگوں نے خلاف وردی کی ہے ہمیں پتا ہے کچھ لوگوں کو تم نے مینج کیا ہوا ہے ہمیں پتا ہے علی رضا تمہارے پیچھے کون بندہ ابھی امنام نہیں لینا چاہتے کچھ حکمت ہے ہمیں سارا پتا ہے تم کس کی شیعہ کی اپر کس کی دوستی کی مداز ہے جس کے تم دوست ہو تم اتراتے پھرتے ہو بدماشنہ کرتے ہو نو سرباز انشاءاللہ تمہارا پیچھا ہم کرتے رہیں گے اور تمہیں کیفرے کردار تک ہر صورت پہنچائے اصل چالباز بندہ ڈاکٹر ایشہ تکی صاحب میں ابھی بھی کہتا ہوں وہ کٹ پتلی ہے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے وہ اندر سے کمزور بندہ ہے کمزور وہ دیور بندہ نہیں ہے اس کا کٹ پتلی کے طور پر صدر بنایا ہوا ہے اور پورے میڈیکل کے معاملات ایک وکیل صاحب چلا رہے ہیں علی رضا صاحب ان کا کیا کام ہے جناب وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے نائب صدر بنے آپ کسی بار کونسل کے نائب صدر بنے جا کر آپ یہاں پر آ کر کیا کر رہے ہیں میڈیکل کمیشن کے اندر صرف اس لیے کہ آپ ایک حکومتی بڑے خان صاحب کے قریبی دوست ہیں آپ نام پتہ ان کا کیا ہے کیا نام ہے ان کے بلا بولنے نا جی کیا نام ہے انچی بارنے آپ کو پتہ ہے میں ابھی نہیں بولتا باوجود ہی بول رہے چونکہ ہم نے ان سے اپنا کام کروانے یہ والا ریکنڈکٹ کروانے والا یہ نہ وہ غصہ کر دیا لیکن پتہ ہم سب ہے پتہ ہمیں سب کچھ ہے جیسے وہ ایک توتہ تھا نا توتہ وہ جناب رستے میں بیٹھا ہوتا تھا گھر کے باہر پنجھلے میں اس کے مالک نے رکھا ہوا تھا تو ایک بندہ گزرتا تھا وہ اسے روز برا بلا کہتا تھا کہ تو بڑا اس طرح ہے تو بڑا اس طرح ہے ایک دن اس بندے نے جناب اس توتے کے مالک سے شکایت کر دی اس نے کہا جی یہ جو آپ کا توتہ ہے نا یہ میں جب گزرتا ہوں تو مجھے غلط غلط باتیں کہتا ہے مالک نے اپنے توتے کو ڈانٹا ہے کہ بھئی نہیں آئے جائے نہیں اس طریقے سے کہنا اگلے دن میں بندہ جب گزرا اگلے دن جب وہ بندہ گزرا تو توتہ اسے ایسے دیکھتا رہا ایسے 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 ادھر تک دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس بندے نے جب پیچھے مڑکی دیکھا نا تو توتے نے کہا سمجھ تو سارا کچھ گئے ہیں آپ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی سمجھ سارا کچھ گئے ہیں لیکن حکمتا ہم جو ہے لہا ہم نام نہیں لے رہے کیونکہ ہم نے ان سے کام لے رہا ہے اسے لئے ہم وزیراعظم صاحب کہتے ہیں محترم عمران خان صاحب کہتے ہیں ویسے چلیں یہ پھر کل پہ کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ابھی ہم رکھتے ہیں چونکہ یہ بات کہ پیٹ دور پہ کچھ معاملات چل رہے ہیں انشاءاللہ اور ہم نے اپنی ساری چیزیں ان کو دیں ہیں کہ آپ اس کی کوئی انکوائری کنڈکٹ کریں یہ ایسے ہی اتنا شور نہیں مچا ہوا ایسے ہی ہم لوگ یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے یہ بے کراری ہے اگر اب بندہ ہاتھ پر نہ ہو اور اگر بندہ سچ نہ کہہ رہا ہے تو پھر بندہ اتنا ڈٹ کے کھڑا نہیں ہو سکتا اور پھر سٹوڈنٹس بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بڑے بڑے نیک اس لیے سے کئی دن سڑکوں پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں اپنے ہاں کے لیے تو یہ جو سٹوڈنٹس پورے پاکستان کے طول عرص سے یہاں پر آ رہے ہیں بھئی وہ حق پر ہیں تو آئے ہوئے وہ سچے ہیں تو آئے ہوئے اور انشاءاللہ میں بار بار اس حزن کا عادہ جاتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں اللہ کی رحمت پر امید رکھیں ہمیں صرف اللہ کی رحمت پر امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور فضل سے اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ہم اپنا مطالبہ ضرور ملائیں گے دوسری چیز جو انہوں نے اپنے کل کی پریس ریز میں کہا جی کہ بچے جو کہتے ہیں جی وہاں پہ انٹرنیٹ کے ہمیں مسائل آتے ہیں جو ان کا جو نیٹ ورک ہے اس کے مسائل آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پورے نیٹ ورک میں انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں ہے اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بیس سینٹر ہیں ہر سینٹر کا ایک لوکل سرور ہے آپ وہ جو بیس لوکل سرور ہیں وہ وہاں سے ڈیٹا جب میں سرور پہ یہاں پہ منتقل کرتے ہیں تو آپ کے ابا جی کا کوئی جہاد ہے جس کے ذریعے آپ منتقل کرتے ہیں وہ کس کے ذریعے آپ منتقل کرتے ہیں آپ بینکوب سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ سارے ان کو پتر نہیں ہے کسی چیز کا جب ڈیٹا منتقل ہوتا ہے سرور کا وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے اندر جب ہوتا ہے تو آپ کی ڈیپس کمپنی کا جو سافٹ ور ہے جس کی کیس کے اندر ایرر ہے وہی ایررز اس ٹرانسفر کے درمیان آتے ہیں اور وہاں پہ ڈیٹا کرپٹ ہوتا ہے یہ میں نے اچھے اچھے سافٹ ور کے جو انجینئرز ہیں ان کے ساتھ بسکس کیا انہیں نے کہا جی جب اتنے بڑے لیول پر ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے تو ڈیٹا کرپٹ ضرور ہوتا ہے وہ ڈیٹا جب کرپٹ ہوتا ہے یہ اسی لئے تو بعض بچے کہتے ہیں جی جی آری کا ٹیسٹ دیتے ہیں ادھر سمیٹ کرتے ہیں فوراں نزلٹ آجاتا ہے یہ تیس منٹ کس چیز کے لیتے ہیں اس چیز کے لیتے ہیں کہ ان کے اندر اس کے اندر مسائل آ جاتے ہیں ہم انشاءاللہ اتارتوں کے اندر اس کو پروف کریں گے ہمارے وقلہ سافٹ ور انجینئرز کو ساتھ لے کر جائیں گے اور ہم تمہارا کچھا چھٹا کولیں گے اور انشاءاللہ تمہیں پی ایم سی سے نوثر بعد فارق کروائیں گے انشاءاللہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کر جتنی مرضی سادشیں کر لو جو کچھ مرضی کر لو تمہارے خلاف جو طفاں اٹھرا ہے نا اور جو طفاں اٹھنا ہے انشاءاللہ اگرے ایک دو دن کے اندر تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے تم مجبور ہو جاؤں گے انشاءاللہ میں ہمارا حق دیرے کی ہم نے ابھی اپنے سارے پتے نہیں کھیلے چونکہ آپ نے ہمارے خلاف اللہ نے جنگ کیا کیا کہہ کر کہ سٹوڈنٹس کے سارے مطالبات ہم اس لیے نہیں مانتے کہ زیادہ سٹوڈنٹس اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اگر زیادہ سٹوڈنٹس اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے خود کہا جی کہ دو لاکھ ابھی ہو گیا نا کچھ بچے رہے ہوں گے تقریباً ایک لاکھ ساتھ ستر ازاد بچوں کے ایڈمیشن ہو گیا تیس تاریخ تک تو بچے پاس ہونی رہے تھے آپ اندازہ کریں تیس تاریخ تک بچے پاس نہیں ہو رہے تھے تیس کے بعد ایک دم سے بچے پاس ہونا شروع ہو گئے پاسنگ ریشو بھی بڑھ گئی آپ کی یہ چلا کیوں ہمیں ساری سمجھ آ رہی ہیں انشاءاللہ سٹوڈنٹس کا جمع غفیر کل یہاں پر جمع ہونا ہے اللہ کے فضل کرم سے آنا ہے یہاں پر اور ہم نے تمہارے خلاص اب آخری حد تک جانا ہے تم ہمارے غزب سے اب بچ نہیں سکو گے انشاءاللہ تعالی ہم تمہیں اپنا مطالبہ منوانے پر انشاءاللہ اس قطر مجبور کر دیں گے کہ تمہارے والا صاحب بھی اس کو آ کے کریں گے انشاءاللہ پھر تو کہتے ہو کہ ہم بری لحظ میں یوز کرتے ہیں تمہیں یہ دو لاکھ بچوں کا دکھ نظر نہیں آتا تم اس قدر حق درم ہو چکے ہو اس لیے تلیف پہنچانے کے لیے میں جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتا ہوں اور ایسی باتیں تب تک کروں گا جب تک ہمیں ہمارا حق اور ہمیں انصاف نہیں ملتا پھر انہوں نے یہ لکھا ہے دی آپ اندازہ کریں جتوہ سٹولنس آئے یہاں پر جو کھڑے ہیں یہاں پر جو بہنیں کھڑی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ تو مجھے بتائیں او لیولز میں کنسپچول بیس سٹڈی ہوتی ہے نہیں ہوتی بتائیں بولنے نا جی ہوتی ہے نا وہ کہتا ہی کہ بچے زیادہ اس لیے فیل ہوئے ہیں کہ ہمارے کوئیچنز جو سارے تھے وہ کنسپٹ بیس تھے کنسپچول تھے بچے ان کو سمجھ نہیں سکے اور سارے جو ایم سی کیوز ہیں وہ سلیبس کے اندر سے ہیں اب مجھے آپ بتائیں یہ جتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں یہ بہنیں یہاں پر کھڑی ہیں ان کا پورا جو ہارٹ ٹیسٹ ہے کم سے کم کتنے کوئسٹنز آؤٹ آف سلیبس تھے بولیں تیس سے پچاس کے درمین بچوں نے رپورٹ کیے کم از کم تیس پہ انتیس چالیس وہ کہتی ہیں جی ہم یہاں پر ٹاپرز بچے نہیں آتے رہے جن کے جناب نائنٹی فائی پرسنٹ مارکس میٹرک کے اندر جن کے نائنٹی فائی پرسنٹ مارکس ایف ایسی کے اندر آئے ہیں جنہوں نے اے لیولز اے لیولز میں جناب اچھے گریڈز ایس لئے ہیں اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بچے نالائک ہیں ان کے کونسیپس نہیں کلیر تو وہ جو وہاں پر نمبر ہیں وہ کس طریقے سے آگئے ہیں اگر وہ ذہین نہیں ہیں تو نائنٹی فائی پرسنٹ مارکس ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ جناب ایک ایفریج بچہ کبھی لے سکے یا نالائک بچہ لے سکے صرف صحیح بچہ اتنے مارکس لیتا ہے تو یہ اب دیکھیں ان کے دھیٹ پن کا آپ لیول چیک کریں اتنے دھیٹ انسان ہیں اتنے جھوٹے انسان ہیں اتنے دغاباز اور دھوکے باز ہیں جب ہم ملنے گئے اور یہ سارے میری سنتے ہیں یہ جو ساری ہم گفتگو کرتے ہیں نا مزی کی باب بتا ہوں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہیرنگ تھی وہاں سے موزد چھائی صاحب نے بیدا جائیں پی ایم سی میں تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ پی ایم سی میں آئے ہیں میں نے کہا جی میں نے تو اب ان سے بات نہیں کرنی ہمارا تو ان سے اب کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے چونکہ موزد عدلیہ نے کہا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں وگرنہ ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمیں ان سے انصاف کی امید ہی نہیں ہے وہ تو کرپٹیں انہوں نے کرپشن کی ہے اور اپنی اس کرپشن کو چھپانے کے لیے آپ وہ دھیٹ پن پر اترے ہوئے ہیں تو بہرحال جب یہ وہاں پر گئے بچے انہوں نے کہا یار یہ عرفان یوسف کون ہے وہ جو پی ایم سی والے ان سے مذاقرات کر رہے تھے وہ صرف انہوں نے دو تین برتبہ میرے بکتے ہیں یہ عرفان یوسف کون ہے عرفان یوسف کون ہے ایسا ہی ہے جی یہ تو گئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں یہ عرفان یوسف کون ہے آپ بھی تھے تو اس کا مطلب ہے عرفان یوسف انہوں نے تکلیف تو دے رہے ہیں نا جی دے رہے تو نہیں دے رہے کیوں کہ ہم تمہارے جھوٹ کو یہاں سے کھڑے ہو کر ایکسپوز کرتے ہیں ہم تمہارے دو غلق کردار کو یہاں سے کھڑے ہو کر بے نکاب کرتے ہیں اور انشاءاللہ تمہیں یہاں سے احتوانے کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے پیارے انشاءاللہ ہم سب اس کے بعد یہ کہتے ہیں جنہاں کہ ہم یہ جو بچوں کے کنسرنز ہیں ہم پوسٹ اگزیم انیلسز کریں گے آپ اپنے حساب پہ چلیں پوسٹ اگزیم انیلسز کریں گے بچوں کے اس کے اوپر آپ کے پوسٹ اگزیم انیلسز ہے اسے کوئی اعتبار نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تم کرو یا نہ کرو انشاءاللہ ہم نے اپنے زور بازو کے ساتھ اب یہ اپنا مطالبہ منوانا ہے ہمیں تمہارے سے کوئی امید ہی نہیں ہے میں تو صرف یہاں پر کھڑا ہوگر تمہارا پوسٹ مارٹم کرنا ہوں تمہاری پریس ریلیز کا اور سٹیونٹس جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نایوس ہو گئے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کو اعتماد دے رہے ہیں انشاءاللہ کہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں پر اگر آپ حمد کریں اگر آپ جورت کریں اگر آپ استقامت کا مظاورہ کریں تو انشاءاللہ ہم انہیں گھٹنوں پر نہ صرف گرائیں گے بلکہ اپنا مطالبہ بھی انشاءاللہ ان سے ملائے گے اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ نیوٹن جو پی ایم سی بی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیوٹن سارے جمع ہو گئے نا ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ جن جن بچوں کو جن جن بچوں کو شکایات ہیں آپ ان کو لیے اوپن کریں کہ وہ جا کے اپنا ٹیسٹ ری چیک کر سکے وہ آپ کو ایک اپلیکیشن دیں آپ ایک ڈیٹ مقرر کریں اس ڈیٹ کی اوپر جناب وہاں پر جائیں اور جا کے اس کو ری چیک کریں وہ کہتے ہیں ری چیکنگ جو ہے نا وہ آرٹیفیکل انٹیلیجنس کے ذریعے ہوگی یعنی کمپیوٹر ہی ری چیکنگ کرے گا اور بھئی آپ کے سافٹ ویر کے اوپر تو سران اٹھ رہے ہیں کہ اس کی کیس کے اندر رہ رہے ہیں بچہ کہتے ہیں ایک سو اسی نمبر کنفرم ہے اس کے ستر نمبر کون کھا جاتا ہے وہ آپ کے غلط جو رانگ ٹیز ہیں جو آپ کی ٹیز کے اندر ایرلز ہیں جو آپ کے سافٹ ویر کے اندر ایرلز ہیں اس کے وجہ سے جناب وہ جو ستر نمبر بچے کے کام ہو جاتے ہیں ایک سو اسی میں سے ایک سو دس نمبر آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آرٹیفیکل انٹیلیجنس کے ذریعے ہوگا یہ تم لوگ پتہ نہیں کہاں سے نیوٹن بن گئے ہیں تمہارے ساتھ ویر پر تو ہم آدمی اعتماد کر رہے ہیں اور ہم نے کہا تھا ہر بچے کو اجازت دیں کوئی دل جا کر چیک کرے اور یہ بات ارشد حقی صاحب نے وہاں پر اگری بھی کی کہ یہ پاسیبل ہے یہ ہم کر سکتے ہیں میں کون سل سے مشورہ کروں گا تو یہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا اس وقت انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا اور آپ جناب اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ انہوں نے نفذ ڈال دیا ہے تو ہمیں اس کے اوپر بلکل بھی جو ہے اعتباد نہیں ہوتا ہم آپ کے سپورے نوٹیفیکیشن کو پھار کر آپ کے موں پر ابھی مارتے ہیں اب اپنا نوٹیفیکیشن اور اپنی پسیل نہیں سمال کرتے ہیں پھر پیچھے ہیں ہم ہم اس لیے ریو چیکنی کروائیں گے آپ اندازہ کریں ان کی یہ پتہ نہیں منٹلی سکھ لوگ ہیں ان کو اکل نہیں ہے یہ گبراہ کے پتہ نہیں اس طرح کی بہتیں کر رہے ہیں اب جب ایک بچہ آپ جو آخری دنوں میں بچے دے رہے ہیں نا ٹیسٹ ان کو پورے ایم سی کیوز کے پہلی پتہ ہوتا ہے کیوں ایک بچہ جب دیکھیں ایک تو ان کا جو کوئیشن بینک تھا جو لیک ہو گیا تھا ایک تو وہ بات دوسری یہ کہ ایک بچہ جب ٹیسٹ دے کے آتا ہے اس کے ذہن میں کوئی پچاس پچپن ساٹھ اتنے ایم سی کیوز تو رہ جاتے ہیں نا جناب وہ آگا سارے وہاں پہ ووٹ کر دیتے تھے ایک ایڈمیز کے ذریعہ جناب ان کا تمام جو ہے کوئیشن بینک تو وہ تو آرڈی ایکسپوز ہو ہوئے آج کال جو بچے تیاری کر کے جا رہے ہیں ایک ایڈمیز میں اور آج کال جن بچوں کے ٹیسٹ رو رہے ہیں دو تین دن کے اندر ان کے پاس تو سارے آپ کے نو ہزار کوئیشن بینک میں سے تقریبا سارے تو ان کے پاس ہیں اور انہی میں سے آج جن بچوں کا ہوا ہم نے تقریبا بے شمار بچوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی رہا ہے جو میں ایم سی کیوز دیکھ رہا تھا جو ہمارے سب میں ہمیں لسٹ دی تھی تقریبا سارے ایم سی کیوز اس پس یہ آئے تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہر بچے کو ڈیسکلٹی ریول ایک جیسا ہی ملا آپ کہہ رہے ہیں جی ہم بچوں کو ریچہ کسی لیے نہیں کروا سکتے کہ جناب ہمارا جو کوئیشن بینک کے وہ لیک ہو جائے گا وہ تو ہر ریڈی ایکسپوز ہو چکا ہے آپ ہمیں اس لیے نہیں دکھانا چاہتے